السلام علیکم فرینز مسٹر کریٹیو پر خوش رام نید مسٹر کریٹیو پر آپ کو کرکٹ کی مطالق دلچسپ باتیں اور تفسریں دیکھنے کو ملیں گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں تا برینڈ آف پرینڈ کینگ آف کرکٹ بابا رازم کے بارے میں بتائیں گے دوستو بابا رازم کے بارے میں انڈیا میڈیا جو بتا رہی ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ بطور بیٹسمنٹ بابا رازم آسٹیلیا کے خلاف کیا کر پائیں گے دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جن دوستو نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اچھی لگیں کمیٹس باق میں اپنی رائے دیجئے گا اور لائک ضرور کریے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بابر بھائی سے نہیں لینا انہیں کوئی پنگا بابر کی بیٹنگ پوزیشن سے نہیں ہوگا کوئی چھرچار ویڈیو ٹیم کے خلاف بابر ہی ہوں گے سب سے بڑے ہتھیار بھلے ہی بندے والڈ کپ دو ہزا تیس کی نراشتہ جنگ پرفارمنس کی بعد بابر کی کپتالی چلی گئی لیکن ٹیم میں ان کا قد وہی ہے جو کپتال رہتے ہوا کرتا تھا مطلب صاف ہے کہ پاکستانی ٹیم کا اگر کوئی کینگ ہے تو وہ ہیں بابر آزم ان سے بڑا کھلاری اس وقت پاکستانی ٹیم میں کوئی نہیں ہے یہی نہیں بابر کو دنیا کے بہترین کھلاریوں میں شمار کیا جاتا ہے بھلے ہی بابر کا فارم اس وقت ٹھیک نہیں چل رہا ہے لیکن ان کے ٹیلنٹ سے ہر کوئی واقف ہے جب بھی بابر شاندار لے میں ہوتے تو پھر ان کی بیٹنگ دیکھتے ہی بنتی ہے بھلے ہی وہ اس وقت فارم سے جوج رہے ہیں لیکن ان کی کلاس کی جھلک آج بھی ان کی بیٹنگ میں دیکھتی ہے جہاں تک پاکستانی ٹیسٹنگ کی بات ہے تو اس کے موجودہ کپتان ہے شان مسود مسود کی اگوائی میں پاکستانی ٹیم جلدی ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا روانہ ہونے والی ہے وہ اس بار بابر آزم بہتر خلاری ٹیم میں شامل ہے لیکن ان کا قد ابھی ٹیم میں کنکہ ہے اور یہ صحیح بھی ہے کہ آسٹریلیا کی سرزمی پر اگر کسی خلاری سے پاکستان کی امیدیں سب سے زیادہ ہیں تو وہ بابر آزم سے ہیں سب کو یہ امید ہے کہ کپتانی کا بوجھ ہٹنے کے بعد بابر کا بیٹنگ میں پرفارمنس ساندار ہونے والا ہے کیونکہ بابر کو ٹیم کے خلاریوں کے پرفارمنس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا بلکہ اپنے پرفارمنس پر جان دینا ہے صاف طور پر کہا جائے تو پاکستانی ٹیم کا سب سے بڑا ہتھیار کنگارو ٹیم کے خلاف ٹیسٹ مقابلے میں کوئی ثابت ہو سکتا ہے تو وہ ہیں بابر آزم آپ کو بتا دے کہ آسٹریلیا ہی دورے پر پاکستانی ٹیم تین بیچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلے گی پاکستانی ٹیم کا ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا روانہ ہونے سے پہلے نئے پاک کپتان شان مسود پریس کانفرنس میں صاف کیا کہ انہیں بابر آزم سے کوئی پنگا نہیں لینا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے پر ٹیم کے پور کپتان بابر آزم کس پوزیشن پر بیٹنگ کریں گے شاک ٹیم کے لیے اب رچیں گے بڑی کہانی چھوڑ دیا بگ بیچ لیگ میں ملا بڑا موقع اب اپنے ملک کے لیے لگائیں گے بڑا چوکا خود کی پرفارمنس پر اب دیں گے دھیان اپنی بیٹنگ سے توڑیں گے اب بڑے سے بڑا کیرتیمان اس وقت پاکستانی کرکٹ میں کافی اتھل پتھل مچی ہوئی ہے خاص کر ونڈے والڈ کپ دوہزار تیس کے بعد سے تو کہا جائے پی سی بی میں بھوچال سے آ گیا ہے پہلے تو والڈ کپ کی بیٹ میں چیف سیلیکٹر چلتے بنے پھر والڈ کپ میں نیراشہ جنک پرفارمنس کے بعد پاک کپتان کی چھٹی ہو گئے بابر آزم کو کپتانی سے ریزائن کرنا پڑا اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کمان شاہین شاہ فریدی کو سوپ دی گئی وہیں ٹیس ٹیم کی کپتانی شاہن مسود کو دی گئی جہاں تک ونڈے فارمیٹ کی بات ہے تو ابھی کسی کے نام کا اعلان نہیں ہوا اب پاکستانی ٹیم کے اہم کھلاری اور کہا جائے تو موجودہ وقت میں ٹیم کے سب سے بڑے کھلاری بابر آزم کے کندے پر کوئی بوجھ نہیں ہے اگر حال فلال کی بات کریں تو اس وقت بابر کا فارم بھی کچھ خاص نہیں چل رہا ہے ورلڈ کپ میں وہ بطور کپتان اور پلیئر فیل ہو گئے ان کے بلے سے کچھ خاص رن نہیں نکلے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بابر ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے آکڑے اس کی گوائی دیتے ہیں ہر کوئی ان کے ٹیلنٹ سے پوری طرح واقف ہے اب پاکستانی ٹیم کو آسٹریلیا کا دورہ کرنا ہے یہاں ٹیم کنگاروؤں کے خلاف ٹیس سیریز کلے گی تو ہم یہی کہیں گے کہ بھلے ہی بابر اس وقت اپنی پیگ پر نہ ہو لیکن کہتے ہیں نا کہ form is temporary and class is permanent بابر کے بارے میں تو سب ہی جانتے کہ وہ کس کلاس کی بیٹسمن ہے اگر یقین نہ ہو تو ان کے آنکڑ ہی دیکھ لیجے پاکستانی بیٹسمن بابر آزم تینوں ہی format میں کامیاب رہے ہیں ٹیسٹ میں اگر بات کریں تو لنچاز ٹیسٹ میں بابر نے 47.7 کی شاندار اوسط سے 3772 رن بنائے اس دوران ان کے بلے سے 9 سینچوری اور 26 سینچوری نکلی وہیں 117 ونڈے میں بابر نے 56.7 کی شاندار اوسط سے 5729 رن بنائے ونڈے میں بابر نے 19 شتک اور 32 اردشتک بنائے ہیں وہیں اگر ٹی ٹی ٹوینڈی format کی بات کریں تو ان کے بلے سے 104 مقابلے میں 41.5 کی بہترین اوسط سے 3485 رن نکلیں اس دوران ان کا strike rate 128.4 کا رہا ہے اور 3 سینچوری بھی ان کے نام درجے آخرے ساپتور پر یہ گوائی دی رہا ہے کہ بابر کتنے بڑے خلالی ہیں ایسے ہی انہیں دنیا کے بہترین بہلے بازوں میں شمار نہیں کیا جاتا اور اب تو اس کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ ٹیم کو ٹیسٹ سریز بھی کھیل لیے لہٰذا بابر آزم اپنی بیٹنگ کو توجہ دینا بہتر سمجھ رہے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ میں اپنی ٹیم اور ملک کے لیے کچھ بڑا کر پائیں اپنے ملک اور اپنی ٹیم کے لیے بی بی ایل جیسے کروڑوں کے آفر کو لات بارنا بابر آزم کے اس قدم پر آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اسٹریلیا کو ایرانا بہت مشکل ہے اور پاکستان کا اس چیز میں ایتیاز بھی کافی زیادہ خراب ہے پر کیا یہ پاکستان اس بار کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے کپتان چینج ہو گئے ہے اور اس بار جس حساب سے پریس کانفرنس میں ڈریکٹر صاحب دیکھے ہیں کپتان بھی دیکھے ہیں کچھ چیزیں الگ دیکھئے ہیں حالانکہ کپتان اس بار بھی کانفرنس دیکھئے ہیں اور بابر پر اس بار بہت سے ینگسٹرز کو بھی موقع ملا ہے لیکن جو انگری ٹیم میں ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت زبدست ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے لئے سفراز احمد ہے آپ کے بابر آزم ہے امام ملک ہے عبداللہ شفیق جو کہوں گا کی ینگسٹر تو ہے پر لیکن ریسنٹلی بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور ٹیسٹ فکیٹ میں پاکستان کے لئے کافی بہتر پرفارم کر رہے ہیں یہ اور اسی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اسمان خواجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور تاریفے کری ہے کیا کہا ہے بابر آزم کو لے کے کیا سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان good batting اور ہمیشہ کے طرح ان کی بہت زیادہ ہی سبردست ہے look at the past look at the past teams this is the strongest پاکستان سو ہاں پاکستان کی ٹیم کی تاریف کرنی تو بندی ہے بابر آزم نے ٹیسٹ رکیٹ میں کافی اچھی پر پرپارمنس دی ہے پر اب پتہ کیا ہے بات کیونکہ کپتانی چلی گئی ہے اور دماغ سے وہ پریشہ رہ گیا کپتانی کا اور کپتانی کا پریشہ جب آپ سے آپ سے چلا جاتا ہے تب آپ فوکس کرتے ہیں بلے بازی پہ اور اب بابر آزم کا اکلوتا فوکس ہوگا ان کی بیٹنگ پہ اور اگر وہ اچھا پرپارمنس کر گئے تو بھائی بہت بڑیا یہ جو انہوں نے کچھ سمی میں کیا ہے پچھلے کچھ سمی میں بہت بہتر کام کیا ہے زبردست کام کیا ہے سیم آیوب کو اگر موقع ملتا ہے سیم آیوب کے لئے بھی کافی جب پریکٹس سیشن بیواجہ پنڈی میں لوگ کے پریکٹس سیشن جل رہے تھے سپیشل جہاں پہ آسٹریلیا کے کنڈیشنز کو انہوں نے ریپلیکیٹ کیا تھا اور پوری طرح سے کڑی تیاری کری تھی تو وہاں پہ بھی بابر آزم جنگسٹس کے ذات بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور وہ اپنے ایکشپیرینس شیئر کر رہے تھے پاکستان کی ٹیم جو بہت سمی میں کچھ ٹیمیں آئی ہیں سب سے سٹرونگز بیٹنگ لائنپ پہ پاکستان کا آج تک جو آسٹریلیا کھیلنے جا رہا ہے اسمان خواجہ کا ایمان نہ ہے عبداللہ شفیق نے اور امام الگ نے کافی رنس بنایا ہے یہاں پہ یہ تاریف کیے یہاں پہ اسمان خواجہ نے بتائیں گے لیکن سکھوٹ دیکھئے آپ کپتان شاہر مسود نئے کپتان نئی سوچ نئی امیدیں لیٹسی کیا کرتا پاکستان ان کی کپتانی کے انڈر آپ ٹیم تو بہت سالیڈ لگ رہی دیکھو یہاں پہ آپ نے ایک بہت بڑی چیز کریے کہ ینگسٹرز اینڈ ایکسپیرنس کا یہ مکشر ہے یہ مکشرن ہے اور یہ کس طرح سے وہاں پہ آپ کے لئے بہتر رہے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی کھل ملا کر کہا جائے تو ان کے بیان سے صاف ہے کہ آسٹریلیا اور ان سے پنگا لینے کا مطلب ہے پوری ٹیم کا بیچ مزدھار میں ڈوب جانا ہے